اب ہم تفسیر دیکھتے قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے تین گروہوں کا حال پڑھا متقین کفار اور منافقین اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے خواہ وہ متقین ہیں خواہ وہ کفار ہیں منافقین ہیں مرد ہیں عورت ہیں کوئی بھی زبان رنگ نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے توحید کا پیغام اللہ کی عبادت کا پیغام اور خطاب عام ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اے تمام انسانوں اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں ہر نبی نے آ کر اپنے قوم کو سنایا جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لئے سورة اذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ اِلَّا لِي عَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے this is purpose of life اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اور عبادت کا کیا معنی ہے اس کے سامنے جھک جاؤ اسی کو اپنا مطلوب بناو اسی کو اپنا مقصود بناو اسی کی غلامی اختیار کرو اسی کے بندے بن جاؤ اسی کی بات مانو سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو کیا معنی ہے عبادت کا اسی کی اطاعت اسی سے محبت اسی سے خوف اسی کی عزت سب سے زیادہ وہی مطلوب وہی مقصود وہی محبوب تین لفظ یاد رکھیں گے آج وہی مطلوب وہی مقصود وہی محبوب مطلوب کیا ہے اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی مقصود کا کیا معنی ہے کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو وہی ہمارا مقصد و مطلب اور محبوب اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو اور یہ اس کا حق ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو وہ جس نے تم کو بنایا جو تمہارا مالک ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے اور کیوں کرو اللہ بھی وہ جس نے خلقہ کم پیدا کیا ہے تم کو تم کچھ نہ تھے اس نے تمہیں زندگی عطا کی اس نے تمہیں وجود عطا کیا یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے کیا ہم خود سے بن سکتے تھے کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے نہیں تو خالق کون ہے ہمارا اللہ اللذی خلقکم جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو اس نے تم کو بنایا والذین من قبلکم نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے اگر کوئی انسان انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ کیا کرتے کسی پیکٹری سے جا کے لے لیتے جاں انسان بنتے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے کچھ نہیں خود ہمی کو ہے کیوں جھکو کیوں عبادت کرو لَعَلَّكُمْ تاکہ تم یہ ہے نتیجہ تتکون تم بچ جاؤ کس سے بچ جاؤ تباہ ہونے سے بچ جاؤ آگ سے بچ جاؤ برے انجام سے بچ جاؤ اللہ کی بات مانو کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے کیونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیزوں نا تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہم درد ہے دیکھیں اپنی چیز سے سب کو پیار ہوتا ہے نا مثلا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنائی ہو سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا روئیہ کیا ہوتا ہے سب سے اچھی لگتی مثلا اگر آپ کوئی کھانا بنائے تو کیسا ہوتا ہے وہ اپنا بنائے وہ سب سے اچھا لگتا ہے چاہے وہ بعض اوقات روٹی جب شروع شروع بنانے لگتا ہے نا جل جاتی تو کیا کہتے ہیں کوئی نہیں کھاتا تو میں خود ہی کھالو یہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے نا ایک خاص خوشی ہوتی چاہے وہ اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو وہ کیسی بھی ہو لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی چلیے چلیے آپ نے بنائی نہیں کوئی چیز کوئی چیز آپ نے خریدی تو جس چیز کو کہ رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے وہ مالک بھی ہے جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے آپ اس کے کیرنگ ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی اچھی لگتی ہیں چیزیں مثلا آپ نے اپنا گھر خریدا اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے نا جتنی آپ کو اس گھر کی بھلائی اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی کسی اور کو نہیں مثلا اپنے گھر اور قرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے فرق ہوتا نا اپنا اور پر آیا فرق ہے نا ہے یا نہیں فرق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں کیوں کہ اس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے وہ ہمارے لئے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے رحمان ہے رحیم ہے رازق ہے سب ضروریات پوری کرنے والا ہے لہٰذا ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں اس کی بات میں ہمارے لئے کوئی نقصان نہیں اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں مثلاً ماں بناتی نہیں اپنے بچے کو لیکن پیدا کرتی ہے اب ماں اپنے بچے کے لئے کیا چاہتی بھلای چاہتی اب وہ جو بھلای چاہتی ہے اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے سردی سے بچاتی ہے آگ سے بچاتی ہے ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دے ہوں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچے کو وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا پائدہ ہوتا ہے وہ پھلاتی ہے وہ کام کہتی ہے اور بعض وقت صرف لاد پیار نہیں کرتی کچھ کام بھی کرواتی ہے اور جو ماں زیادہ محبت کرتی وہ زیادہ مشکت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو کیوں تاکہ ان کے لئے اگلی زندگی آسان ہو جب یہ بڑے ہو تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں ماں کی جو سختی ہے ماں کی جو ڈانٹ ہے یا ماں کی جو نظر ہے ہر چیز کے اندر ایک خیرخواہی ہے تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے اللذی خلقکم لہذا وہ ہمارے لئے ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے جو بھی ہمیں حکم دے گا خواہ وہ اس میں کڑک ہے یا گرج ہے یا اس میں روشنی ہے آسانی ہے یا مشکل ہے اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے بھلا ہی بھلا ہے تو اس لئے فائدہ بتا جارہا ہے عبادت کا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے نقصان سے ہلاکت سے مصیبت سے آخرت کی تکلیف سے اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا کہ تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا یہاں تقویٰ کے دونوں معنی کریں گیا ایک ہے بچ جاؤ اور دوسرا ہے متقی ہو جاؤ کیونکہ جب انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے ایک اتمنان نصیب ہوتا ہے اس کو ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ میں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ جان لو اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے تم اللہ کی عبادت کرو گے کیا بن جاؤ گے متقی جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا اللہ کی محبت ملے گی اللہ کی مدد ملے گی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے ہے جنت ملے گی ایک اور جگہ پر آتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راحت پیدا کر دیتا ہے یا جا اللہ مخرج اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے اب دیکھئے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھور کو جائیں کیا کریں کیا فیصلہ کریں کس طرف نکلیں بعض لوگ ایسے لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں ہوتی ہیں نا مشکلات سب کچھ نے کچھ مشکل ایکسپیریس کرتے ہیں بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے شوہر بد اخلاق ہے رزق کا کوئی سامان نہیں گھر کوئی نہیں بیمار ہے فلان ہے فلان لگتا ہے سارا کچھ بلوک ہوگی اجھے پھر وہ اس سے کہتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا اس شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ یہ جادو ہے فلان نے روک دیا فلان نے بندش کر دی معلومی کیا ہو کیا نہیں یہ زندگی کے امتحان ہیں ان سے کامیاب ہونے کے لئے تقوی چاہیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے مت سوچے اس نے نظر لگا دی اس نے حسد کر دیا اس نے جادو کر دیا اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی یہ سب شر اگرچہ موجود ہیں لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراں اپنے اندر سوچیں میں نے کیا غلطی کی قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچ باہر نہیں دیکھئے اندر دیکھئے یہاں کیا غلطی ہے اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچئے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں اور غلط کام انسان صرف اللہ کے در سے چھوڑ سکتا ہے اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے یعنی جب انسان درتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے تب کچھ کرتا ہے در انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے پسندیدہ ترین چیزوں کا پریز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا تو تقوی جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے تقوی کس سے پیدا ہوتا ہے عبادت سے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تو تقوی اور عبادت لازم و ملزوم ہیں عبادت کرو کہ تقوی ہوگا تقوی آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا مشکلات دور ہوں گی اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا اب عبادت کیسے کرو یہ نہیں منمانے طریقوں سے عبادت کرو عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے ٹھیک ہے اپنے مرضی کے طریقوں پر نہیں بلکہ اللہ کے بتائے وہ طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو پھر مزید دلائل دیئے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو کیوں اپنے رب کی عبادت کرو اس لیے کہ اللہی جعل لکم الارد فراشا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا بچھونہ بنا دیا آرام دے جگہ بنا دی اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے ایک مشکل کام لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے جیسے قرآن مجید میں سورة النازیات ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ میں آتا ہے کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یہ آسمان کو اسے اس نے بنایا ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بنانا تو دور کی بات پہنچے نہیں سکتے وہاں تک تو اس کو بنانا تو امپاسبل اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں اللذی جعل لکم الارد فراشا والسماء بناء پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لخلق السماوات والارد اکبر من خلق الناس آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے انسانوں کی تخلیق سے تو اللذی جعل لکم الارد فراشا والسماء بناءا وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو پرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا ایک اور آیت میں آتا ہے کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا ایک پنگورہ نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے بھی اس میں سب کام کر رہے ہو اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی پروٹیکشن اگر آپ تھوڑے در کے یہ سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پر گیس سی اور غبار سے نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے کبھی ایسا ہوتا نا دھن چھائی بھی ہوتی اگر آپ صبح اٹھیں اور کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے دھن نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی گھبرات سے شروع جاتی ہے سوچیں اگر روزی ایسا منظر ہوتا پھر اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یہ چاند نظر آتا تو دل کھل جاتا ہے لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو شدید گھبرات ہو جاتی تو اللہ سبحانو تعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں زمین اور آسمان کی ان کی طرح متوجہ فرما رہے ہیں دیکھو جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا سپریڈ کر دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَقُمْ سَبَانْشِدَادَ تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط انیتہیں بنائیں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ السَّقْفًا مَحْفُوظًا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا پروٹیکٹڈ تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے اتنے ستارے سیارے اور وہ گرتے بھی ہیں اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آکے ہم سے ٹکڑاتی ہیں اور زندگی باقی نہ رہتی تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاعًا پانی اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے یعنی یہاں مراد کیا ہے بادل بادلوں سے پانی برسایا فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اس کے ذریعے کس کے ذریعے پانی کے ذریعے کیا مِنَسْسَ مَرَاتِ پھلوں میں سے رِزْقًا رِزْق یعنی پھلوں کے شکل میں تمہارے لئے رِزْق نکالا لَكُمْ تمہارے لئے تو تم کیا کرو فَلَا تَجْعَلُوا نَا تُمْ بَنَاؤ لِلَّهِ اللہ کے لئے انداداً کوئی مدد مقابل کوئی شریک اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو مابود مت بناو کسی اور کی عبادت نہ کرو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ زمین اللہ نے بنائی آسمان اللہ نے بنایا بارش اللہ نے برسائی زمین سے پھل اللہ نے نکالے سارا رِزْق اللہ نے دیا سب مانتے ہیں نا کوئی مومن ہو کافر ہو مشرق ہو منافع سب بھی یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے سب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا کسی انسان نے نہیں کیا تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ایا کا نابدو ایا کا نابدو کیوں ایا کا نابدو کیوں کہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے اب دیکھئے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے اس کے احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے تھے تو یہ سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے جیسے بستر بستر سے کیا کہا چیزیں ملتی ہم کو آرام ملتا ہے بستر نرم ہوتا ہے اور بستر باعث سکون ہوتا ہے یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں سکون بھی پاتے ہیں اور جی یعنی باعث راحت ہے اور کیا پات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے یعنی زمین اور آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے سکون اور خوشی کیونکہ فرش بھی بچھانا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی ہے اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتا رہا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے سکون رزق پا کر سکون تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں باعث سکون باعث راحت باعث خوشی یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں شکر ادا کریں تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں تو پہلے کہا عبادت کرو پھر کہا فَلَا تَجَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا شرک نہ کرو تب آپ دیکھیں شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھیں تو کتنی چیزیں میں پتا چڑی تقوی کفر منافقت اور عبادت توحید شرک یہ ساری چیزیں کونسپٹ شروع میں واضح کر دیئے گئے ہیں قرآن مجید میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَأَنْتِمْ تَعْلَمُون اس سے یہ بات پتا چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون کس چیز سے انکار عبادت سے انکار اب آپ دیکھیں کتنی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم السلات نماز قائم کرو کیا کرتے ہیں اقرار یا انکار اسی رب کا کھاتے ہیں اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اسی رب کے دیئے ہوئے سکون سے سوتے ہیں اسی رب کی بات نہیں مانتے اور ایک دن نہیں دو دن نہیں ساری ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے بے وفائی ہے سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے نفس کا بندہ بن جاتا ہے لکھ لیجئے جملہ جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے نفس اور شیطان یہ ہمارا نفس ہوتا ہے ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں فار گران کٹ لیتے ہیں سو وات اگر ہے تو ہے احسان بھول جاتے ہیں امام ابن القیم نے ایک شیر کہا ہے حربو من الرق اللذی خلقو لہو وبلو برق نفس والشیطان لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے اللہ کے بندے نہیں بننا چاہے تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے پھر ان کا نفس انہیں جدر چاہتا ہے لے جاتا ہے پھر اس نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں تھکتے ہیں تھکاتے ہیں لیکن کہیں چین نہیں پاتے آپ دیکھئے کہ اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کے اندر سکون آتا ہے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے تقوی ملتا ہے نا اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے تقوی اور تقوی کا فائدہ کیا ہے اللہ کی مدد اور جنت اور جب انسان اس سے انکار کرتا ہے تو کس میں آ جاتا ہے شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے نفس کے ہاتھوں نتیجہ کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے دل کا اتمنان سکون خوشی نہیں پریشانی غم دکھ گھبراہت دپریشن تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کا غلام بننے میں ہے دنیا مطلوب مقصود محبوب نہیں ہونی چاہیے صرف رب ہی مطلوب مقصود اور محبوب ہونا چاہیے یہی عبادت کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے پہلا حصہ کیا تھا لا الہ الا اللہ اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ پر گواہی کس چیز کی ہے کتاب کی وَإِن كُمْ تُمْ اور اگر ہو تُمْ فِي رَيْبٍ کسی شک میں مِمَّا اس چیز کی طرف سے نزلنا جو نازل کی ہم نے کونسی چیز نازل کی اللہ نے قرآن مجید اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم میں اتاری ہے عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندے پر اب چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی نا تو اس لیے یہاں محمد کہنے کی بجائے کیا کہا گیا عبد کہا گیا وَنَا صورت محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تو یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کہا گیا عبد کیوں کہا گیا کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تھی آپ کی عبادت نمازیں کیسی تھی رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے پاؤں سوچ جاتے آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تو آپ کا جواب کیا ہوتا اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورَ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں میں شکر نہ ادا کرو ہماری عبادت کس لیے ہوتی مزید کچھ لینے کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس لی تھی شکر گزاری کے طور پر یہی عبادت ہے تو یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اگر کوئی عبادت آپ کے طریقے سے ہٹو ہوئی ہے مثلا کوئی یہ کہے کہ میں عبادت کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہوں تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں کیوں کیونکہ وہ اللہ کے بتایا وہ طریقے کے مطابق نہیں اللہ کا بتایا وہ طریقہ کس کے طریقے سے ہمیں پتا چلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم کسی شک میں مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا یعنی قرآن مجید کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا فَأْتُوْ تُلِعَوْ بِسُورَةٍ کوئی صورت مِمْمِسْلِهِ اس کی مانت اس صورت جیسے کوئی صورت تم بھی بنا لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی اور وہ تھی عربی دانی کلام جاننا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اللہ نے ان کو ایسے موجز دیئے جس سے جادو کا توڑ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موجز دیئے جس سے طب کا مقابلہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ جادو تھا نہ طب تھی کیا تھا زبان زبان کے ماہر تھے اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کو بے زبان کر دیا تو اسی لئے چیلنج کیا جا رہا ہے اگر تم کہتے کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی محمد صلی اللہ علیہ السلام نے خود لکھ لیا تو کیا کرو اس جیسی ایک صورت لیاو صورت یونس میں آتا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِسْلِ اس کی معنی دے ایک صورت لاؤ صورت حود میں آتا فَأْتُو بِعَشْرِ سُورِمْ مِسْلِ اس جیسی دس صورتیں لیاو صورت بنی اسرائیل میں آتا عَلَا أَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآن اس قرآن جیسا لیاو صورت تور میں آتا فَأْتُو بِحَدِيثٍ مِسْلِ اس بات جیسی کوئی بات لیاو لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہ بنا سکے کچھ بھی نہ لا سکے اور لوگوں نے کوشیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہ لا سکا کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے اور جو ترتیب ہے اور جو اس کا سٹائل ہے اور جو ترکیب ہے اور جو اس کے اندر آپس کا ربط ہے اور جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں اور جو احکامات ہیں اور جو خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کے انسان کا دل نہیں برتا اور جو اس کے اندر ایک ایک نغمگی ہے یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دل کے تاروں کو چھیٹ دیتا ہے سنا جائے تو بھی لطف دیتا ہے کوئی کتاب ایک سے دوسری مرتبہ پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا لیکن قرآن جتنی دفعہ پڑھو کم ہے ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آتا ہے نئے نئے اقدے کھلتے نئی نئی چیزیں سامنے آتی اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں تو اس لئے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز لاؤ وَدُو شُحَدَاءَكُمْ اور بلالو اپنے گواہوں کو اپنے مددگاروں کو اپنے سپورٹرز کو بھی بلالو خود نہیں کام کر سکتے اوروں کو بھی لیاؤ یا یہ ہے کہ بہت سے اپنے سپورٹرز اکٹھے کر لو حاضرین کو جمع کر لو من دون اللہ بس اللہ کو چھوڑ دو اللہ کے علاوہ جس جس کو چاہاں اپنی مدد کے لئے بلالو اِن کن تم صادقین اگر تم سبچے ہو کس بات میں اپنے اس دعوے میں کونسا دعوے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سنیم حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی کیونکہ وہ کہتے تھے نا ام یقونون افترا یا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا قُل فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّسْلِ اگر تم یہ سمجھتے تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ اِمْ کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِمَّمْ تَفْعَلُو پھر اگر تم نہ کر سکو کیا نہ کر سکو اس جیسی کو صورت بنانے کا کام وَلَمْ تَفْعَلُو اور ساتھی فرما دیا ہرگز کر بھی نہ سکو گے صورت بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں آتا کہ خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی یہ نہیں کر سکو گے لَا يَأْتُونَ بِمِسْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ زَهِيرًا سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تب بھی ایسی کوئی کتاب نہیں لاسکتے تو پھر کیا کرو باز آجاؤ اس کی مخالفت سے اس کے انکار سے فَتَّقُ النَّارِ آگ سے ڈرو آگ سے ڈرو کون سی آگ جہنم کی آگ اللَّتِ وَوْ جُو وَقُودُهَا اس کا اینھن فیول الناس لوگ ہیں وَالْحِجَارَ اور پتھر وہ آگ جلائی جائے گی بھڑکائی جائے گی کس سے انسانوں اور پتھروں سے پتھروں کی آگ بہت شدید آگ ہوتی ہے اور خود انسان اس میں بتارے فیول کام کریں گے اب انسانوں کے جسم میں کیا ہے بال کیسے جلتے ہیں بال تیزی کے ساتھ انسان کے اندر فیٹ ہے چربی چربی کیسے جلتی بھڑکتی ہے نا آگ جلتی ہے نا تیل سے بھی جسے پہلے زمانے دیئے ہوتے تھے تو اس کو تیل میں ڈبو کر رکھ دیتی تھے دیر تک جلتا رہتا ہے تو فیول کیا ہے وہ تیل ہوتا ہے نا فیول اب بھی کیا آپ کی گاڑییں کس سے چلتی ہیں تیل سے تو انسان کے جسم کے اندر بھی فیٹ بھی ہے بال بھی ہے پھر کیا ہڈییں ہڈیوں میں کیا ہوتی کلشیم چونہ اور چونے سے حرارت نکلتی کبھی آپ نے چونہ رو شکل میں دیکھا ہو آپ اس پر پانی ڈالنے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے جسے آگ نکل رہی ہوتی اتنی حرارت نکلتی ہے بعض وقت کئی ہزار سنٹی گریٹ تک اس کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے پھر اسی طرح انسانی جسم میں فاسفورس ہوتی فاسفورس وہ مادہ ہوتا ہے جو دیا سلائی کی اوپر لگا جاتا ہے وہ ماجس نہیں ہوتی اس کے اوپر جو چھوٹا سا ہوتا ہے آپ پر بھی اس کو جلائیں تو کیا ہوتا ہے اتنا سا لگا ہوتا ہے چھوٹا سا تھوڑا سا وہ ایک دم بڑک اٹھتا ہے تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے آگ فتق النار آگ سے بچو کیسی ہے وہ آگ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے انسانوں سے آگ بڑکے گی یعنی انسانوں کو جب آگ میں پھیکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی آگ اور زیادہ ہو جائے گی فلن نزیدکم اللہ عذابہ عذاب بڑھتا جائے گا زیادہ ہوتا جائے گا اور ہجارہ جو ہے یہ گندک کے پتھروں کے لئے کہا جاتا ہے سلفر اور سلفر بھی جب جلے تو کبھی سلفر والا پانی دیکھیں آپ نے چشموں سے نکلتا ہے کتنا شدید گرم پانی ہوتا ہے سخت گرم پانی ہوتا ہے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تو وہ پتھر جو خوب بڑکیں گے اور اوپر سے انسان بھی بڑکیں گے آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لئے انسان امیجن بھی نکلتا ہے اگر آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو اس کے اندر جلنا تو کیا اور جل کے جسم سے شولے اگر نکل رہے ہو کیا عالم ہوگا اور عدت للکافرین وہ تیار کی جا چکی کافروں کے لئے جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں تو یہ جو آیات ہیں یہ دراصل ایک طرف اللہ سبحانو تعالی کی وحدانیت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا سبق دیتے کہ صرف اللہ کو اللہ مانو اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں اس کے لئے گواہی اس دور میں بھی قرآن تھا اور آج بھی کیا ہے قرآن اور یہ یاد رکھئے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں آج میار کون ہے محمد الرسول اللہ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے کلمہ کے دوسرے حصے کو نہ مانے کیونکہ محمد الرسول اللہ ہی فرق ہیں ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں تو آپ پر ایمان بہت ضروری ہے اللہ تعالی کی عبادت کے لئے دلیل کیا دی گئی کہ اللہ کون ہے جس نے تمہیں بنایا تمہارا رزق اتارا آسمان زمین بنائے وہ ہے اللہ تمہارا معبود اب دوسری طرح محمد الرسول اللہ کے رسولوں نے کی دلیل کیا ہے قرآن صورت یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے ہے اور قسم گواہی کے لئے ہوتی ہے قرآن گواہ ہے حکمت والا قرآن کہ آپ دراصل بھیجے ہوئے ہیں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب چودہ سو سال سے کوئی اور لا ہی نہیں سکا کوئی ایسی چیز لکھی نہیں سکا اور کس دور میں اتری آپ سوچئے ذرا نہ وہ پریس کا دور تھا نہ وہ لکھنے والوں کا اور عرب کے مکہ کے شہر میں تو پڑھے لکھے لوگ ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے زیادہ جی تو اس دور میں بھی ان کی آؤ اور بہت سی خوبیاں تھی لیکن پڑھے لکھے لوگ کم تھے ایسے میں ایک کتاب بتا رہی گئے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا اسے کس پہ لکھا گیا کجور کی چھال پہ پتوں پہ ہڈیوں پہ چمڑوں پہ ٹکڑوں پہ مختلف چیزوں کے ٹکڑوں کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں وہ ایک جلد میں ابھی نہیں محفوظ ہوا تھا بکھری ہوئی تھی مختلف چیزوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس کو جمع کیا تھا اور پھر سارا ایک جگہ پر لکھوایا اور پھر حضرت عثمان کی دور میں اس کی افیشل کاپیز بنیا اور مختلف علاقوں میں گئی تھی اور پھر آج ہمارے پاس تو رنگہ رنگ شکلوں میں چپا وہ موجود ہے اور اس میں چہدہ سو سال سے کوئی چینج نہیں آیا ایک لفظ بھی نہ اس کا نکلا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی داخل ہوا ہے یہ قرآن گواہ ہے original source کہ جس پر یہ آیا جس نے یہ پیش کیا وہ سچا رسول ہے کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے لئے خالص نہ ہو اور جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو تو اس لئے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے وَبَشِّر اور خوشخبری دے دو کس کو اللہ دینا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وَأَمِنَ السَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو نیک عمل کون سے نیک عمل ہے جس میں نمبر ایک نیت اچھی ہو اور نمبر دو سنت کے مطابق اس کے لئے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے کیا چاہیے اخلاص اور علم عمل سالے کے لئے کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک بات باندھا ہے الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے آپ کوئی بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کے لئے کیا بیار ہے علم ہونا چاہیے نا آپ کو جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں اگر آپ بس علم ہی نہیں تو ہو سکتا آپ غلط بتا رہے ہیں تو موز سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے اور عمل بھی جیسے نماز ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ علم نہ ہو روزہ کس کو کہتا ہے حج کرنا ہے آپ کو کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو تو عمل سالے کے لیے کیا شرط ہے اخلاص اور علم علم کس کا سنت کا اور اخلاص کس کے لیے اللہ کے لیے جب عمل درست ہوتے ہیں انہ لہم بے شک ان کے لیے کن کے لیے ایمان اللہ کے نیک کام کرنے والوں کے لیے جنات ان باغ ہیں ایک نہیں کئی باغ ہیں آج کسی کا ایک چھوٹا سا گارڈن ہو اور وہ چند پھول لگا لے تو پھولا نہیں سماتا ہم وہ آتی ہے برف تو سب کچھ نہیں دب جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں باغ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہیں دنیا میں بھی گارڈن کو وقت چاہیی ہوتا ہے جو لوگ نہیں وقت دیتے ہیں ان کا پھر حال دیکھنے والا تو اس میں کیا کچھ ہوگا وہ ہوتا ہے ہے نا فرق یا نہیں تو اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے آج دنیا میں کام کرنا ہے دنیا میں محنت کرنی تجری من تحت حال انہار اور اس باغ میں چشمیں بھی جاری ہیں نہریں بھی چلتی ہیں اور نہریں جس طرح باغ میں وہاں صرف پتے نہیں ہوں گے پھل بھی ہوں گے اسی طرح نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا دودھ اور شراب بھی ہوگی یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں دنیا کے بہت سے باغ تو صرف آپ دور سے دیکھ کے بس خوش ہوتے رہیے نہ اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی اکثر تو ایسے باغ ہوتے ہیں نا لیکن وہاں کے باغ اس میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے باغ بھی ہیں نہریں بھی ہیں شراب وہاں کے جو ہے آگے قرآن پاک میں وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی اس کی دسکرپشن آتی ٹھیک ہے یعنی خمر کا لفظ آتا ہے شراب اسیر جوس کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہاں خمر کا لفظ آتا ہے خمر وَأَنْهَارُمْ مِنْ خَمْرٍ اور خمر عربی میں شراب ہی کے لیے آتا ہے یعنی جو ڈرنک ہے کُلَّمَا جَبْ کَبِی رُزِقُو وہ رزق دیے جائیں گے مِنْ هَا اس میں سے مِنْ سَمَرَتِنْ فَلُو میں سے رزقاً احتمام کے ساتھ جو رزق دیا جاتے یعنی ان جنت میں باغوں میں پھل ہوں گے وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو قَالُو تو ایک دم ان کا ریاکشن کیا ہوگا هَذَا اللَّذِی رُزِقْنَامِنْ قَبْلِ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی وَأُتُو بِهِ مُتَشَّابِحَ کیسے ظاہری مشابہت ان کی شکل رنگ اور اس کا سائز یا اس کا ٹچ وہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہی ہے جو پہلے بھی تھا لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيْهَا اس جنت میں ازواج و متحرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں اور یہاں خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے متحر پاکیزہ ساف ستھے اندر سے بھی باہر سے بھی کوئی نفرت نہیں حسد نہیں بغض نہیں کسی کے خلاف کوئی دل میں میل نہیں خوشی ہی خوشی وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے وہاں سے نکل لائینا چاہیں گے لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا ایک منٹ کے لئے بھی در ادھر نہیں ہونا چاہیں گے اسی جنت میں رہنا چاہیں گے اور خالِدُونَ میں آپ دیکھئے کہ حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے کی اور اے جنتیوں اب موت نہیں آنے کی جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہلِ جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سنکے یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا کہ انسان ختم ہو جائے شوق اور اہلِ جہنم غم سے مر جاتے لیکن وہاں موت کسی کے لئے بھی نہیں ہے موت کو زبا کر دیا جائے گا ختم اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لئے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے کہ سب زمین بنائی انسان کو پیدا کیا اپنی پہچان کرائی پیغمبر بھیجے یاد دہانی کرائی عبادت کا حکم دیا طریقے بتائے اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے جنت کیا ہے یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری آسمان زمین بھی اسی نے بنائے لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے جنت اور وہ کس کے لئے ہے اپنے ان بندوں کے لئے جو اپنی چوائز کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب مقصود اور محبوب بناتے ہیں دنیا کی ہر چیز خواہو مال اور اولاد ہو خواہو گھر بار ہو بزنس ہو کچھ بھی ہو وہ سب سیکنڈری ہے اور سب سے ٹاپ پر ان کے لئے ان کا رب ہے یہی دراصل عبادت ہے اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں اور یہ آخری ٹھکانہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے لئے سب کو سٹرگل کرنی چاہیے اس کے مقابلے میں باقی چیز ہے کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہونے والی ختم ہونے والی کچھ بھی نہیں بچے گا جس جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے ہیں سب چلا جائے گا اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لئے ہو انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں وہ سب ناکس ہیں وہ انسان کو اتمنان نہیں دے سکتے آپ دیکھیں دنیا میں آپ ایک چیز کے لئے جیتے ہیں مرتے ہیں تڑپتے ہیں یہ مل جائے اچھا جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے بتائیے اگلا سٹپ اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے اس میں وہ خرابی ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں نہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہ کوئی ملک نہ علاقہ نہ انسان نہ مال و دولت کے دھیر کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو خوشی دے سکے کسی چیز کو مطلوب نہ بنائیں بس وہ ضرورت ہے مطلوب نہیں ہے مقصود نہ بنائیں پرپس اف لائف نہ بنائیں پرپس اف لائف کیا ہے جو ان آیات میں دیا گیا ہے یا ایوہنہ سعبدو ربکم رب کی عبادت ہے پرپس اف لائف اللہ نے اس لئے ہمیں بنایا ہے اور منزل کیا ہے جنت ہے اور جنت کی قیمت کیا ہے عمل ایمان کے ساتھ کانسٹنٹ سٹرگل محنت جیسے کوئی باغ لگانے کے لئے آپ کو محنت چاہیے جنت کے لئے بھی کوشش شاہیے بار بار جنت باغ 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 کا لفظ آتا ہے اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجئے کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر ہم سب سے محنت مطلوب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وَأَخْرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ نَشْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سُبْحَانَ